بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ جانے یہ زبانی دعویٰ کرنے والے ٹوٹر فیس بوک وارس ایپ گروپوں پر بیٹھ کر کیا کیا کر رہے یہ سب بظاہر میڈیا میں تو دکھائی دیتا ہے لیکن فلسطینی سرزمین پر حقیقت کی دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے وہاں صرف تباہی اور تباہی ہے وہاں صرف تباہی اور تباہی ہے وہاں تباہی کون کر رہا ہے اور کس کے حق میں ہو رہا ہے پردے کے پیچھے کون لوگ ہیں اور وہاں پریشان ہال کون ہے تباہ کون ہے وہاں فلسطینی ہیں وہاں سنی مسلمان ہیں پردے کے پیچھے گر آپ دیکھیں گے تو اس فلسطینیوں کے جو حقیقی دوسپر ہیں جنہوں نے کبھی بھی شروع سے لے کر آج تک ان کی نہ حقیقی مدد کی ہے نہ سیاسی پیمانے پر نہ سفارتی پیمانے پر نہ آخلاقی اور مالی پیمانے پر نہ فوجی اور عسکری پیمانے پر نہ اقتصادی پیمانے پر کسی اعتبار سے انہوں نے ان کا تاؤن نہیں کیا ہے نہ ان کا ساتھ دیا ہے کسی پریڈ فاؤن پر وہ سارے لوگ جو ہے اس کی تباہی کا سبب بڑے ہوئے اہل فلسطین کی حقیقی مدد اور تاؤن کون کر رہا ہے فلسطینی مسئلے کی تجارت کون کر رہا ہے لوگوں کے جذبات سے کون کھیل رہا ہے یہ سب اگر آپ کو معلوم کر رہا ہے عالمی ملکی علاقائی تنظیم تاریخی دستاویزوں فلسطین کی فائلوں غیر جانب دار اخبارات اور خود اہل فلسطین اس کا جواب دیں گے یہ زیادہ نہیں بس دو چار سال پہلے کی ریپورٹ دو ہزار سکترہ میں فلسطینی صدر محمود عباس نے بھری مجلس اس حقیقت کا ادرام کر کے اور یہ کہا کہا سعودی عرب کو سعودی عرب کو سعودی عرب کے سر کو سعودی عرب نے ہمارے سر کو بلند کیا یہ کہہ کر کے کہ ہمیں اقوال نہیں عمال کی ضرورت ہے اور یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ مملکت سعودی عرب ہمارے ساتھ سروحی سے ہر طرح کے تاؤن کے ساتھ کھڑا ہے یہ تسلسل کے ساتھ ثابت قدم ہے جو اہل فلسطین کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری آخری ملاقات میں ملک سلمان بن عبدالعزیز نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ فلسطین کا حل بغیر خود اس کے موکن نہیں ہے اسی موقع پر ریاض میں موجود فلسطینی سفیر باسم آگا نے کہا کہ اہل فلسطین کے ساتھ سعودیہ کے واضح اور سام متعاون موقف کا انکار نہیں کیا جا سکتا غزہ میں حماس کے ذریعے سعودیہ کے خلاف فیلائے گئے سارے افواب بے بنیاد ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ دیکھیں گے مالی امداد کے تعلق سے آخری بیس نمبر پر بیس لوگوں بیس ملکوں کا نام جاری ہوا جس میں آئرلینڈ کا نام آتا ہے بیس ممالک کا کی جو ٹاپ ہیں جو فلسطین کا تاؤن کرتے ہیں بیس ملکوں کا اس میں نام ہے جس میں آخری ملک جو بیس نمبر پر ہے وہ ایک یورپین ملک ہے آئرلینڈ جس نے جو ہے چھے لاکھ امریکی ڈالر تاؤن دیا ہے ان ممالک میں ناب کو جو ہے ایران کا نام دیکھے گا اور نہ ہی ترکی کا نام دیکھے گا اور نہ ہی اور کسی جو ہے بڑی بڑی تنظیم اور جماعتوں کا نام دیکھے گا اس میں سعودی عرب جو ہے سارے فیرست ہے ہر اعتبار سے وہ کون ہے سعودی عرب ہے امریکہ ہے یورپین ممالک ہیں یہ حقیقت ہے فلسطینی سرزمین کے علاوہ آپ اس چیز کی گوائی عراقی شامی لمنانی یمنی سنی مسلمانوں سے لے سکتے ہیں یاسی ررفات اسی کی دہائی میں خمینی کے پاس گئے لیکن سیاسی عسکری اور مالی ہر سطح پر مایوسی لے کر واپس آئے تاریخی ریکارڈ میں سم موجود ہے وہ کیا ہے مرگبر اسرائیل کہنے والے ایران نے اسرائیل فلسطینی گھڑائی جتنی بھی ہوئی ہے آج سے پہلے چاہے وہ انتالیس کی ہو سنسٹ کی ہو تیہتر کی ہو اٹھہتر کی ہو اور اسی طریقے سے بیاسی کی ہو ایک بھی اس نے اپنا جوہ سپائی نہیں بھیلیا انتالیس میں ایرانی شہرادہ پہلوی نے فلسطین کے خلاف اسرائیل کی باقاعدہ ہر سدھے پر مدد کی تھی جہاں تک ترکی کا معاملہ ہے تو وہ کل تک علحاظ زدہ تھا لیکن اب جو بھی چند سالوں سے موجودہ حکومت ہے اس میں جو بھی وہاں کا صدر ہے اخوانیت تحریکی یا شیعی یا صوفیت خانقائیت کا ماجون مرکب ہے ترکی میں اسلام کے نار پر تحریکی صوفی افکار کو عام کیا جا رہا ہے اسرائیل کا دوست اور فلسطین کے لیے میڈیا میں بظاہر اس کی سپورٹ کرتا ہے سترہ میں اخوانیت متحدہ کی ریفیوجی کیمپوں کی نگرانی کرنے والی تنظیم ان روار نے آخری پانچ سال کے تعاون کا سعودی اور ترکی کا موازنہ کرتے ہوئے بتایا کہ ترکی نے بیس میلین امریکی ڈالر کا تعاون گیا ہے جبکہ سعودی نے پانچ سو گیارہ میلین امریکی ڈالر کا تعاون دیا کہاں تیس اور کہاں پانچ سو گیارہ میلین حالیہ ایک سروے کے مطابق سعودی عرب اہل فلسطین کی مدد کرنے میں پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے موجودہ دور میں تو امریکہ اور یورپین ممالک جو ان کی اپنی ایک تنظیم ہے یورپین یونین اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے اور اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو افریقہ آسریلیا ایسیا خصوصاً عرب ممالک میں پہلے نمبر پر آئے اس کے باوجود مملکت سعودی عرب دسمنان توحید اہل رخص نے اہل تحریک و تقلید کی نظر میں ہمیشہ سے متعون رہا ہے اور یہ تو موجودہ دور میں نہیں رہا ہے جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے توحید کے نام پر دعوت کے نام پر محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے آج سے ڈھائی تیس سال پہلے سے اسی وقت سے آپ پرانے جتنے بھی فائلے ہو جتنے بھی اخبارات ہو جتنے بھی کتابیں ہو ان کے جتنے بھی بداتیوں کے اور تقلیدیوں کے صوفیوں کے جتنے بھی کتابیں ہیں ان کے اخبارات آپ بھیک ڈالے نکال کر کے اسی وقت سے یہ لوگ دسمنی کر رہے ہیں آج کوئی نئی بات نہیں ہے عالمی اسلامی عربی محلی اور علاقہ جتنے بھی سطح پر سیاسی اقتصادی اخلاقی اعتبار سے اس کی سخاوت اور فیاضی کے روشن بابوں سب کو یک لخت انکار کیا جا رہا ہے عالمی اور اسلامی پیمانے پر اس کے مالی تعاون کے جو بھی مسائی جلیلہ اور حسانات بارزہ ہے جس طرح تاریخ کے صفحات میں انہوں نے جگہ بنائی ہے اسے ایک جائل ہر درم اور منکر حق نیزگنا شکرا ہی نکار کر سکتا ہے خصوصا فلسطین کا جو قضیہ ہے موجودہ تاریخ میں ایک منفرد حیثیت کا عامل ہے سعودی عرب نے اس کا خصوصی احتمام کیا ہے مسکل ترین حالات میں بھی بانی مملکہ ملک عبدالعزیز نے پوری جوامردی اور سخاوت و فیاضی کے ساتھ سیاسی عسکری اور مالی ہر اعتبار سے اہل فلسطین کا ساتھ دیا اس وقت سے لے کر آج تک اہل فلسطین کے تعلق سے مملکہ کے موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے فلسطینی مسئلہ ہمیشہ مملکہ کے اولین ترجیح میں رہا ہے اور رہے گا آپ دیکھیں میں ایک سے تاریخی طور پر تاریخی طور پر میں ایک فلسطینی اور سعودی کا تعلق بتانے کی کوشش کروں گا 1936 یعنی اسرائیل کے قائم ہونے سے پہلے وہ کس طریقے سے فلسطین ترکوں کے ہاتھ میں تھا ترکوں کے قبضے میں تھا اور 1917 میں جو کی پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اور ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جو اتحادی فوجیں تھی ان کے خلاف اس نے لڑائی کی جس کے نتیجے میں کیا ہوا جرمنی کو شکست ہوئی اسی کے ساتھ ترکی کو بھی شکست ہوئی اور جیسے جرمنی اور دیگر فوجوں نے فوجوں کو شکست فاس ہوئی اور ان کے جو مقبوزات تھے سب پر جو ہے اتحادی فوجوں نے قبضہ کیا فرانس برطانیہ ہے امریکہ ہے اور دیگر ممالک نے ایسے ہی ترکی کے بھی مقبوزات پر جہاں جہاں اس کا قبضہ تھا چاہے وہ یوروپین ممالک ہو یا پھر عرب ممالک ہو انہی دونوں پر ترکی کا قبضہ تھا انہی لوگوں نے ان ممالک پر قبضہ کر لیا ترانچہ عربوں میں چاہے عراق ہو سیریا ہو لبنان ہو خلسطین ہو اور اسی طرح سے حجاز ہو لیویا ہو مصر ہو ٹونس ہو سودان ہو ان سب پر جو ہے ترکی کا قبضہ تھا 1917 سے پہلے پہلی جنگ عظیم سے پہلے ان سارے علاقوں پر ترکی کا قبضہ تھا اور اسی طرح کے اسے کبرس ہے یونان ہے اور اس علاقے میں جو یوروپین ممالک ہیں ان سب پر بھی لیکن یہ جو اس نے خاص غلطی کی کچھ جنرلوں کی وجہ سے اور کچھ اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے اور اس نے جرمنی کا ساتھ دیا اتحادیوں کا ساتھ نہ دے کر کے جس کے نتیجے میں ترکی جو پہلے سے بیمارے مرد کہا جانے والا اور ہر طرح سے کرزوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نے جرمنی کا ساتھ دیا جیسے جرمنی اور دیگر ممالک نے اپنے ساری مقبوزات اپنے ممالک کو کھو دیئے یہ بھی کھو دیا اور اسی کے نتیجے میں عراق اور فلسطین پر جو ہے برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور دیگر عرب ممالک پر انہی میں سے حجاز بھی ہے حالانکہ حجاز پر اس وقت ترکی نے جن کو حاکم بنایا ہوا تھا اپنا آلے شریف کو حسین آلے شریف اس وقت وہاں پہ ایک گورنر تھا ان لوگوں کا ترکی کی طرف سے اور اس نے کمزوری کے بعد پندرہ کے اندر 1915 کے اندر لڑائی کے دوران ہی جو وہاں کا ترک حاکم تھا وہاں کا جو فوجی تھے سب کو نکال دیا لڑ کر کے مار کر کے اور وہ قبضہ کر لیا 1915 کے اندر اور اس نے جہاں آپ تک جانتے ہیں وہ لوگ اہلِ بدات سے اہلِ شرک تھے اور یہ محمد بن سعود اور محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ کی وجہ سے جو نجد کی اندر حکومت قائم تھی اہلِ سعود کی ان کو جو ہے ان نجد والوں کو ان کو لوگوں کو یہ لوگ چکفیری اور کیا کیا بولتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو جو حج کرنے سے روک دیا اور بھی دیگر مسائل تھے جس کی وجہ سے آلِ سعود نے اپنے زمانے میں ملک بن عبدالعزیز اس وقت تھے 1924 کے اندر لڑائی ہوتی ہے آلِ شریف سے اور پھر اس کے بعد حجات پر یہ لوگ قبضہ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے آلِ سعود جن کی حکومت نجد میں تھی ان کا جو ہے ترکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پروپیگنڈے کا دور ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ترکی کے خلاف بغاوت کی آئیسا کیا وہ ایسا کیا حالانکہ آئیسا کچھ نہیں وہ اپنے کمزوری کی وجہ سے کہا 1917 ہی میں 1914-15 ہی میں ختم ہو گیا اور سعودی کی حکومت حجاز پہ 1925 میں قائم ہوتی ہے 1925 میں اس کی حکومت قائم ہوتی ہے آلِ شریف کو لے کر کے ترکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے اس وقت آپ دیکھیں فلسطین ترکی کے ہاتھ میں اس کا پورا علاقہ ترکی کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے وہاں پر فلسطین کے اندر 1917 سے پہلے آپ تاریخی ریکارڈ دیکھیں 35 ہزار وہاں پر یہودی آباد تھے فلسطین کے اندر کہ 35 ہزار کہاں ہے کس کی اجازت سے آئے ترکوں کی اجازت سے آئے پھر اس کے بعد 1917 میں جب وہاں پر انگریزی فوج جاتی ہے ترکوں کی فوج جو ہے سفید جھنڈا دکھا کر کے چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہے سفید جھنڈا میدان جنگ میں دکھانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم مضاہمت نہیں کریں گے آؤ آپ قبضہ کرو ہم جا رہے ہیں وہ سارے ویڈیو اور تصویریں آج بھی موجود ہیں وہ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے اور وہاں پر انگریزیوں کا فلسطین پر انگریزیوں کا قبضہ ہو گیا اور 1917 کے اندر آپ جانتے ہیں declaration of bill4 جو وہاں کا مندوم اور وہاں کا ریپرزنٹیٹیو بنایا گیا فلسطین کا اس نے جو ہے یہودیوں کے لئے اعلان کیا عام حجرت کا کہ کوئی بھی اب یہاں آ سکتا ہے جتنے یہودی دنیا میں بائے جاتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں وہ فلسطین میں آ سکتے ہیں انگریزیوں کی حکومت جیسے آئی اس کے بعد وہ لوگ دھڑا دھڑانا شروع ہوئی 1936 تک ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی اور اس وقت عربوں نے احتجاج کیا اس سے پہلے 1930 کے اندر لندن کے اندر گول میس کانفرنس ہوئی اس میں جہاں پر بہت سارے ممالک نے حصہ لیا سعودی کے ملک عبدالعزیز بھی وہاں بیتے ہیں اور وہاں پر بھرپور احتجاج کیا 1930 کے اندر کہ یہ جو ہجرت ہے یہودیوں کی فلسطین کے لئے اس کو روکا جائے 1936 کے اندر انگریزوں کے خلاف فلسطینی انقلاب کے نتیجے میں یعنی فلسطین کے اندر مزاہمت کار پیدا کیے گئے کیونکہ وہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی وہاں پر عربوں نے اپنے فوج ہوئے جہاں طور سے اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو کون تھا وہاں پہ سعودی حکومت پہلے سے جیسے کی انگریزوں کی حکومت تھی برطانیہ جیسے ایک ٹنگڈم کے تو اسے سعودی بھی تھا گھر تھی وہ چھوٹا تھا جتنے بھی ممالک ہیں سیریہ ہے لبنان ہے سب پر سودان ہے مصر ہے لیویا ہے ٹیونس ہے ادھر افریقی ممالک میں سب پر جو ہے دوسروں کا قبضہ تھا لیکن یہ سعودی عرب جو ہے اس پر کسی کا شروع سے جب سے وہ ایک چھوٹی امارت تھی درعیہ کے اندر سترہ سو سترہ سو اٹھائیس کے اندر اس وقت سے آج تک ان لوگوں پر کسی کا قبضہ نہیں ہوا وہ لوگ اپنا حکومت کیے ہیں اور آج جو کنگڈم کی حیثیت ہے یہ اپنے بلگوتے پر کبھی ان سے یہ کسی بھی ملک سے چاہے وہ امریکہ ہو روس ہو یا بردانیہ ہو ان لوگوں سے جب بھی یہ یہ ایک ملک کی حیثیت سے ہمیشہ انہوں نے بات کیا ایک ملک کی حیثیت سے ان کو ایک مدد مقابل کے طور پر جانا گیا ہے ہمیشہ کسی کا قبضہ نہیں ہوا ترکوں کا بھی قبضہ رہا ہے عرب ممالک پہ لیکن جو ہے سعودی اپنے ایک کنگڈم چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو نجد کے اندر یہ ہمیشہ اپنا الگ خلق رہا ہے اس پر کبھی کسی کا قبضہ نہیں ہوا ہے جب قبضہ نہیں ہوا تو کسی بغاوت کسی کہیں گے بغاوت کسی کہیں گے بھئی کی ترکوں کے خلاف بغاوت سعودی کا اس سے کوئی تعلوم نہیں ہے بلکہ وہ ہر ایک سے مضاہمت کیا ہے لڑائی کیا ہے اپنا جو ہے ملک کی حیثیت تھے اور وہ بھی توحید کے طور پر کہ اپنی توحید کی دعوت کو فیلائے اور عام کرے تو 1936 میں بھی یعنی یہ 1948 میں اسرائیل بندہ ہے اس سے پہلے کی میں تاریخ بتا رہا ہوں کہ سعودی کا جو ہے فلسطین کے ساتھ کیا تعلوم رہا ہے اور کیا اس کے ساتھ مدد رہا ہے مدد رہی ہے اور سعودی کے علاوہ دوسرے لوگ کہاں تھے کون سے مسلم کنٹریز اس وقت تھے جو آج کل بن گئے ہیں اس وقت کہاں تھے کون مضاہمت کر رہا تھا اور کون جو کی ترکی اس وقت عربوں میں سب کا جو ہے لیڈر بنا ہوا تھا وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا وہ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے 1936 کے اندر وہاں پر انقلاب ہوا ملک عبدالعزیز نے پانچ جن 36 میں وزارت خارجیہ اپنے ملک کے اور وزارت مالیہ دونوں کو حکم دیا کہ ضرورت کی ساری چیزیں فوری دور پر عائل فلسطین کو فراہم کی جائے تنانچہ اس حکم کی تنفیذ کر کے مملکہ میں زبردست فلسطینی تعاون نے کٹھا کیا گیا اور فلسطین پہنچایا گیا 1936 میں وہاں انہوں نے مضاہمت کی تھی انگریزوں کے خلاف کہ جو فلسطین کے اندر یہودی حجرت کو جو یہاں حجرت کر کے آ رہے ہیں اور جو سرکاری زمینیں ہیں ان پر ان کو بسایا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کو زیادہ سے زیادہ پیسہ دے کر کے ان سے زمینیں خریدی جا رہی ہیں کیونکہ عالمی پیمانے پر جو سہیونیوں نے یہودیوں نے تنظیم بنائی ہوئی تھی امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر وہ لوگ پیسہ دے دیتے تھے مالی سپورٹ کرتے تھے یہودیوں کی اور وہ لوگ بھاری قیمت دے کر کے فلسطینیوں سے زمین کو خرید دیتے تھے اور ان کو زیادہ پیسہ ملتا تھا بیچ کر کے اپنا دوسرے ملک میں جاتے تھے شفٹ ہو جاتے تھے تو اس طریقے سے دو طریقے سے یعنی ایک تو فلسطینیوں کی زمین خرید کر کے وہ لوگ آباد ہوتے تھے اور دوسرے خود جو سرکاری زمینیں ہوتی تھی جس پر انگریزوں کا کمزہ تھا اس کو جو ہے وہ لوگ یہودیوں کو دے کر کے بساتے تھے 1948 کے اندر جب اسرائیل قائم ہوا قوم متحدہ کے ذریعے تو عرب اسرائیل جنگ ہوئی کس بیس پہ جنگ ہوئی تھی اسی بیس پر کی اسرائیل کا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے یہاں پر اس کو ناجائز طور پر اور وہ بھی غلط فیصلہ لے کر کے ظاہر سی بات ہے قوم مجد ہے کس کا ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے یہ تینوں ملک مسلمانوں کے سب سے دیکھتر دشمان ہیں یہاں پر پروٹیسٹینٹ گھر سے عیسائی ہیں لیکن ان کا جو سب سے متشدد جو طبقہ ہے دین کے اعتبار سے دھرم کے اعتبار سے وہ پروٹیسٹینٹ ہے یہ جدید جو ہے ان کے اندر ایک بداتی طبقہ مانا جاتا ہے جو اصلا یہ یہودیوں کا طرف دار ہے عام جو وہاں کے عیسائی جو ہوتے ہیں وہ کہیتھولی کے فرکے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ لوگ اتنا متشدد نہیں ہوتے لیکن ان میں جو پروٹیسٹینٹ طبقہ ہے یہ یہودیوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہا ہے اور یہ یہی تین اسی طبقے سے متعلق رکھنے والے زیادہ تر ان تینوں حکومتوں میں رہتے ہیں چاہے برطانیہ کے اندر یا فرانس کے اندر یا عمریکہ کے اندر انہی لوگوں کی چلتی ہے انہی لوگوں کی مانی جاتی ہے اور یہ تینوں ملک جو ہے فلسطین کی ہر طرح سے تعامل کرتے ہیں انہی تینوں کے کہنے پر اور دباؤ سے یہ قانون بنا کر کے لائے گیا کہ جو ہے فلسطینیوں کو پہتالیس فیصد زمین دی جائے اور پچپن فیصد اسرائیل کو اور اس طرح سے اس نے وہاں پر اعلان کر دیا اور ان لوگوں نے اپنی فوجیں بھیج دی وہاں پر اسرائیل کی مدد کرنے کے لئے کہ کسی طرح سے بھی اگر یہاں پر کوئی انقلابی یا مضاہمتی سوری سے برپا ہو تو فوراں اسرائیل کا تعامل کیا جائے عربوں نے جب یہ سنا تو چانوں طرف سے انہوں نے لڑائی چھوڑ دی اور اسرائیل کے خلاف زائر سے بات ہے جب وہاں پر اسرائیل کی کیا حیثیت تھی لیکن اس کے پسد پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے فرانس اور بیٹانیہ جو اس وقت جو ہے بڑی طاقتیں تھی تو اس کی وجہ سے جو عرب فوجیں تھی ان کو سکست حاصل ہو گئی انتالیس کی جنگ میں تمام فوجی سربراہوں جنرلوں اور قائدوں جتنے بھی عرب تھے اور وہ لڑنے کے لئے گئے تھے مملکہ نے اپنے خرچ پر سب کو جو ہے فریض حج کی ادائیگی کا اتمام کیا بلکہ تمام عرب ممالک کے فوجی قائدین کو مملکہ نے اپنے خرچہ پر اپنے یہاں آنے کی اور حج کرنے کی دعوت دی تاکہ آگے جو ہے کیا اسٹیٹیجک ہو اسے اپنایا جائے یہ لوگ سوچ رہے ہیں وہاں پر کوئی نہ ترکی ہے نہ کوئی ایران ہے نہ کوئی اور دوسرا لوگ ہے نہ کوئی اکھوانی نہ آ رہا ہے وہ لوگ تھے ہی نہیں انتالیس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے یہ سارے لوگ فلسطین کے لئے لڑ رہے ہیں بلکہ اس وقت ترکی اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا اس وقت جو ہے ایران اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا مسلمانوں کے خلاف سنسٹ کی جنگ کے بعد ملک فیصل نے شہدائی فلسطین کے خاندانوں فلسطینی مجاہدین کے تعاون کے لئے عوامی کمیٹیوں کی تشکیل دی اور ریاض منطقہ کے گورنر اس وقت رہے سلمان بن عبدالعزیز جو کی اس جب وہاں کے سربراہ ہیں ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا جنہوں نے اس کے لئے پورے مملکت سعودی عرب میں مختلف شہروں میں بارہ مراکس قائم کے اس طرح فلسطینیوں کے لئے بڑے پیمانے پر تعاون کی اپیل کی جس میں سبوں نے برچڑ کر رسالیا اور اس وقت بتاتے ہیں کہ فلسطینیوں کی مدد جو تھی اپنے آپ میں ایک نادر جذبہ کے طور پر لوگوں کے اندر دیکھا گیا کیونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ ایک ریال فلسطینیوں کی مدد کے لئے اور اس طرح ایک ریال کا نام انہوں نے رکھا یعنی مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی یتنا ہو سکے بچے بچے نے اس میں حصہ لیا تھا 1967 کے اسی منحوز جنگ کے بعد فلسطین کی مملکہ نے فیاضانہ طور پر مدد کی اور اسی سال خرطوم میں یعنی سودان کے اندر منعقض عرب چوٹی کانفرنس کے تحت فلسطین کے علاوہ جن پڑوں سے ممالک اردن اور مصر کو کافی جنگی خسارہ لائے گوا تھا کوئیت لیویا کے ساتھ سعودی نے ممالک کا بھرپور داؤن کیا جن کس طریقے سے سعودی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے